جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو روزانہ بار بار کلمہ اسلام میں ہم بڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے ساتھ جو عقیدہ رسالت جس آیت سے بیان کرتے ہیں اسی حصے کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ذریعہ نجات ہے اس کی تکمیل تب ہوتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو مانا جائے اور ہر نسبت کا عدب اور احترام کیا جائے اور یہ جامعیت صرف مسئلہ کے اہل سنت میں موجود ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک آپ کے اصحاب پاک تو بڑی اوچھی شان والے ہیں آپ جس سواری پہ بیٹھ جائیں سننی اس سواری کا بھی عدب کرتے ہیں اور اس کی تعظیم پر بھی جان نچھاور کرنا اپنی سہاجت سمجھتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوش پہ تشریف فرماتے جس کو فیام میں گدا کہا جاتا ہے لیکن وہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف منصور ہوا تو عربی میں اس کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ رسول پاک کا گدا دراز گوش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اب ظاہر ہے کہ سواری اور ایک جانور کی مصبت اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی کہ جتنی کسی ذات کی طرف اس کے جگر پارے کی مصبت ہوتی ہے جتنی اس ذات کی طرف اس کے قریبی رشتداروں کی نسبت ہوتی ہے جتنی اس ذات کی طرف نسبت اہم سے اہم مقامات پر فائز ان کے فیض جافتہ احباب کی ہوتی ہے یہ تو صرف ایک سواری کی نسبت تھی لیکن یہ نسبت فائز اتنا دیتی ہے کہ ایک جانور کو ملی تو اس کا عدب بھی امت پر لازم ہو گیا اور اس کی بے عدبی بھی برداشت نہ کی گئی مدینہ منورہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھے گزر رہے تھے عبداللہ بن عبیب نے سلول جو منافقین کا سردار تھا اس نے کہا آزانی نتمو حمارے کا آپ کی سواری نے آپ کے گدھے نے آپ کے درازگوش کی بدبون مجھے عذیت ہے سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نسبت نہیں تھی سرکار کے خاندان کی طرف بھی نسبت نہیں تھی سرکار کے اصحاب کی طرف بھی کوئی مہلی نسبت نہیں کی گئی تھی سرکار کی حسن و جمال پر بھی معظم اللہ کوئی حملہ نہیں کیا گیا تھا سرکار کی سواری پر یہ تنقید کی گئی کہ یہ معظم اللہ بدبون آ لی ہے تو یہ بات بھی صحابہ سے برداشت نہ ہو سکی کہ ہو ہمارے آقا علیہ السلام کی سواری اور اسے کوئی بدبون والا کہے تو کیوں کہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس پر رد عمل کا اظہار کیا اور بڑا سخت اظہار کیا بخاری شریف میں یہ الفاظ ہے کہ وَاللہِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَتْ يَبُرِيْهَمْ مِنْكَ خدا کی قسم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کا گدہ مبارک اے عبداللہ بن عبی بن سلول تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو آرہ ہے اور جلالین پر تفسیر احمدیہ اور دیگر مقامات پر اس حدیث کے یہ الفاظ ہے وَاللَّهِ لَبَوْلُ حِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتْ يَبُرِيْهَمْ مِنْكَ خدا کی قسم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پیشات بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو آرہ ہے تو یہ اس امت کی غیرت ہے شروع دن سے کہ جہاں ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں اگرچہ کچھ وقت کے لیے اگرچہ وہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے لیکن اس کو اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شر فاصل ہو گیا ہے تو لہٰذا اس کی فید بھی برداشت نہیں ہو سکتی اس کا عدق کرنا کروانا ضروری ہے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے گمند میں بنے ہوئے ایک سردار کے گھر کے پاس اس کے چلوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام تو وہ شان والے ہیں کہ ان کے گدے مبارکہ پیشات بھی تمہارے سردار سے کلی زیادہ خوشبو والا ہے تو اس میں ان کی بڑی انسٹ انہیں محسوس ہوئی لڑائی ہو گئی بخاری شریف نے اسے لڑائی کا پورا باپ ذکر ہے درب بالعید والنعان چوتوں سے اور مکوں سے لڑائی سرکار کے سامنے یہ لڑائی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لڑی اب اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا تم خامخہ لڑنا شروع کر دیتے ہو نہ میری بات ہے نہ میرے آل کی بات ہے نہ میرے اصحاب پر تنقیب ہے نہ میرے ازاد پر نہ صفات پر تنقیب ہے تو یہ جانور کو ایسا کہا گیا تو تم نے اس پر اتنا سخت رد عمل کا اظہار کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ جو مجھ سواری کی شان جانتی ہے وہی سوار کے مقام کو بھی پہچانتی ہے آ جا کے ویس نے کہا کہ فریڈم آف سبیٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن اور بولنے کی اجازت ہے جو جس کے خلاف جو بولے انسانی حقوق میں سے ہے تو ہم نے جو دین پڑا ہے جو حجاز سے ہمارے پاس آنچا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مور لگی ہوئی تصدیق سے دین ہمارے پاس آیا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کو بڑی آزادی ہے بڑی آزادی ہے بڑی آزادی ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات رہی آپ کی سواری کے بارے میں بھی سوچ کی گھڑنا ہوتا ہے اور اس کا بھی عدد پیشے نظر رکھنا ہے یہ سبت شریعت کا چلتے چلتے اس امت میں پہنچا تو جس دین کے اندر ہمارے رسول کا اتنا عدب ہے تو آلے رسول کا کتنا عدب ہوتا ہے ہمارے رسول تو بڑی دور کی کروڑوں نشبتوں بات کی بات ہے آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو تعلق ہے ذات محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس کے کتنے بڑے تقاضے ہیں اگر ایک دراز گوش پر سرکار بیٹھیں تو وہ محترم ہو جا 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 جن کے کندوں پہ بیٹھ کر غار کی طرف جا رہے تھے وہ ذات کتنی عظیم ہے اگر ایک نسبت کی فنیات پر عدب لازم ہے اور تم سب آج بھی حضرت عبداللہ بن روحہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ ہم نہیں تھے مگر امت کے نمائندے نے غیرت کا حق ادا کر دیا اقوام عالم کو بتایا کہ ان کی کو سواہی کا بھی عدب لازم ہے اس نسبت کو پیش نظر لگتے ہوئے آج جو مسلک اس غیرت کا تقاضہ پورا کرتا ہے اس کو اہل سنت با جماعت کہا جاتا ہے کہ جہاں سواری کی بیعت بھی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹھکڑا ہے پھر وہ کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت حاصل ہے کہ وہ خاندان رسول علیہ السلام ہے وہ زواتِ قدسیہ کہ ہمیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سہوزادیاں جن کی عقدِ نقاہ میں ہوں یا جن کی سہوزادیاں ہمارے آقا علیہ السلام کے عقدِ نقاہ میں ہوں ان کا جو تعلق ہے سرکار کی ذات کے ساتھ ان سب کا عدد یہ عشقِ رسول علیہ السلام ہے ان سب کا احترام یہ محبتِ رسول علیہ السلام ہے اور ایک محبتوں میں آپس کے اندر تلازم ہے یہ جب بھی سچی پائی جاتی ہے پکٹی پائی جاتی ہے ایک طرف کی ہو پوسری طرف کی نہ ہو یہ تو نسبتِ رسول علیہ السلام کی طرف عید کی نسبت ہے کہ یہ نسبت کہیں تو پھول اگاتی ہے اور کہیں مازاللہ کاٹے رہ جاتے ہیں نہیں عشقِ رسول صلی اللہ علیہ السلام یہ ہے کہ یہ نسبت تو ہر جگہ ہی بہاریں آباد کرتی ہے تو اس بنیاد پر اس عقیدے پر رہنا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی آل بھی عصمت والی ہے آپ کی اصحاب بھی عصمت والے ہیں جو سینہ بیت وقت ان دونوں محبتوں کا ٹھکانہ ہو اس کو جنتی سینہ کہا جاتا ہے اور جہاں ایک طرف کی محبت دوسری محبت کو قریب لانے دے تو شریعت کہتی ہے ہم نے تو اس محبت کو لازم ہی نہیں کیا تھا مجدد دین و ملت امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاصلِ بلے لبی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی مشہور کتاب جو عربی زبان میں عربی کتب میں سے آپ نے لکھی المستلت اس کے اندر آپ نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کہ پانچ چھے جملوں میں آپ نے ہزاروں کتابوں کا خلاصہ درج کر کے امت کو وہ نسخہ دیا کہ جو صحیح استعمال کر لے پھر کبھی اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی حقیب دیکھی آپ نے فرما فرما کہ دین میں ہم پر جو محبت لازم کی گئی ابھی اس کے دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آلِ رسولﷺ کی محبت ہوگی تو جنت ملے گی اصحابِ رسولﷺ کی محبت ہوگی تو جنت ملے گی اس محبت سے کون سی محبت مراد ہے تو آلِ حضرت کہتے ہیں کہ اس محبت سے شریح محبت مراد ہے وہ شریح محبت کیا ہے فرمایا جو ان کی زواد کی وجہ سے نہیں سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہے لَيْسَ حُقُ السِّحَابَةِ لَيْزَوَاتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہم پر لازم کی گئی وہ ان کے خاندانوں کی وجہ سے نہیں ان کی زواد کی وجہ سے نہیں ان کی اور نسبتوں کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے ہے لِوَسَلَاتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تاجدارِ ختمِ نبوت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں اس نسبت نے ان کی محبت ہم پر فرض کر دی شریعتی یہ محبت چاہتی ہے اور دوسری طرف فرمایا اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہمارے لیے ایمان قرار پائی ہے اس کا سبب بھی ان کی اپنی زواد نہیں بلکہ سرورِ کائنات کی حضرت ہے کہ اس خون کی بنیاد پر ربِ ذوالجلال نے ان کی محبت امت پر لازم کر دی ہے اب یہ دونوں محبتیں سبب ان کا ایک ہے یہ دکتے کی بات فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی جو محبتیں چدہ چدہ وجہ سے ہوں وہ تو آپ اس میں ٹکرا سکتی ہیں کہ ان کا سبب مختلف ہے ایک محبت ایک نعرے کی وجہ سے ہے دوسری محبت دوسرے نعرے کی وجہ سے ہے اور نعرے جدا جدا ہیں آپس میں محبتیں ٹکرا جائیں فرما یہ دونوں محبتیں ہمیشہ آپس میں اکٹھی رہتی ہیں کیونکہ ان کا سبب ایک ہے اور وہ ہے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ رسول کی بنیاد پر یہ دونوں محبتیں ہیں تو جس نے ذاتِ رسول کو ماننا ہے اس نے دونوں محبتوں کے جام پینے ہیں اس نے دونوں محبتوں کو پیش نظر رکھنا ہے ذاتِ رسول کی بنیاد پر یہ دونوں محبتیں مکس کر کے جس چیز کو تیار کیا گیا اس کو سنی خمیب اور سنی زمین کہا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہیب اللہ لوگو اللہ سے پیار کرو لما یغروکم بھی منن نعم کیوں پیار کرو رب وہ تمہیں کھلاتا پھلاتا ہے پیدا کر کے ہر ہر پڑی اس کے ہزاروں انعام ہیں تمہارے لیے اس سے پیار کرو صرف یہ نہیں فرما اہیبونی مجھ سے بھی پیار کرو آل تو لوگوں نے محبت میں بھی شرط ثابت کرنا شروع کر دیا واقعیدہ نجد کے مفتیوں نے یہ لکھا کہ شرط فی المحبہ بھی ہے کہ جیسی اللہ کے ساتھ ہو ایسی اللہ کے رسول کے ساتھ نہ کرو جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ہی ایمان کی لذت آتی ہے بخاری شریف میں حدیث ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّا اِلَيْهِ هِمَّا سِمَاهُمَا کہ جس بندے کو باقی ہر چیز کے مقابلے میں دو ذاتوں سے سب سے بڑھ کے پیار ہو اسے ہی ایمان کی لذت آتی ہے وہ دو ذاتِ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے ہیں اتنی محبت مکس کی ہے سرکار میں اور آج یہ شرط رونڈنا شروع ہو گیا کہ ادھر بھی محبت ادھر بھی محبت تو یہ شرط ہو جائے گا نہیں یہ ہے ایمان اَحِبُّ اللَّهُ اللہ سے پیار کرو یہ سننی دعوت ہے یہ سننی سینہ ہے اللہ سے پیار کرو اَحِبُّونِ مجھ سے بھی پیار کرو سرکارِ دعا مصرد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کیوں پیار کرو اس کی وجہ بڑی عجیب بیان کی حالانکہ کئی مجوہات ہو سکتی تھی مجھ سے پیار کرو لینہ نی نبیوں کو کیونکہ میں تمہارا نبی ہوں لینہ مفتاح الجنہ کے بیشدی جو کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم سارے جنت جانا چاہتے ہو تو پھر جس کی ہاتھ میں چابیوں سے پیار کرو لینہ نبال حمد بیشدی قیمت کے دن تم میرے جنڈے کا سہارا لینا چاہتے ہو تو مجھ سے پیار کرو ہزار ہاں بجوہات یاں ہو سکتی تھی سرکار فرماتے ہیں اہیت بھونی لہب اللہ مجھ سے اس لئے پیار کرو کہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ اس میں جو آت اعتراض پیدا ہونے تھے ہمارے نبی علیہ السلام اسی دن جواب دے دیا کہ تم اللہ والی محبت کو منوائی تب سکتے ہو جب مجھ سے بھی کرو گے ورنہ تمہاری رب والی محبت بھی ریجیکٹ ہو جائے کہ جو پہلی محبت ہے وہ تب قبول ہوگی کہ تم میرے ساتھ بھی کرو گے کیوں؟ کہ جن سے پیار ہو ان کے پیاروں سے بھی پیار ہوتا ہے تو تم رب کی محبت کے دعویدار ہو اور مجھ سے تم محبت نہ کرو تو وہ محبت بھی جھوٹی ہوگی وہ محبت تمہاری سچیدہ ہو سکتی ہے کہ تم اللہ والے ہو اللہ سے پیار کرنے والے ہو جب تم میرے ساتھ بھی محبت کرو گے کیونکہ تم تو محتاج ہو وہ تو محتاج نہیں وہ غنیج ان العالمین ہو کے مجھ سے پیار کرتا ہے اور تمہاری جنت کا تو بندبست میں نے کرنا ہے تو تم پھر کیوں نہیں پیار کرو گے اب اس طرح ملا دیا دونوں محبتوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج یہ جو کچھ لوگوں کی طرف سے پرافوگنڈا ہوا کہ یہ جو سنی ہیں یہ نبی کی پارٹی ہیں اور ہم اللہ کی پارٹی ہیں تو سرکار نے واضح کر دیا کہ جو نبی کی پارٹی ہوگا وہی اللہ کی پارٹی میں بھی ہوگا اور جو یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ محبت کیوں سے نہیں مل سکتی اور پھر یہ کمال ہے عقید اہل سنت کا کہ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اہبو اہل بیتی میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو یعنی آج میں موضوع کا ماہ قبل حدیث سے میں نے بیان کر دیا اور اس کا ماہ بات بھی ہے اہبو اہل بیتی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری آرز نے بھی پیار کرو اب آج اگر کسی کے دل میں یہ انہا ہو کہ میں فلان حواب ہوں فلان میری ذات ہے میں کیوں پیار کروں کیوں پیار کروں سرکار فرماتے ہیں اگر تم میرے امتی ہو تو پھر تمہیں پیار کرنا پڑے گا اور دل کھول کے بغیر کسی انکباس اور جھجک کے تجھے میری آل سے پیار کرنا ہوگا کیوں فرماتے ہیں اہبو اہل بیتی لہبی فرم میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو یہ جو آل حضر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے سرکار نے لازل کر دی ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی وجہ سے خود ان کی وجہ سے پیار کرو فرماتے ہیں ان سے میری وجہ سے پیار کرو اہبو اہل بیتی لہبی میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے گرتے رہنا لا تکتہ کے ذوہن غرہ دم منبادی انہیں میرے بعد لشانہ نہ بنا لینا فمن احبہم فابی حبی احبہم فرمایا جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے میری وجہ سے پیار کیا فمن اب خدا ہوں فابی بغدی اب خدا ہوں جس لیکھ ان سے پغد رکھا یہ پغد صحابہ کو چھوٹی ہلاکت لا سمجھے اس نے ذات نبی سے پغد رکھا اس نے غیر سے نہیں ذات نبی سے پغد رکھا چونکہ ان کی محبت شریعت نے میری وجہ سے لازم کی ہے جس نے آن سے پغد رکھا اس نے ذات نبی سے پغد رکھا یہ وہ شہرہ ہے جس کو مسئلہ کے اہل سنت کہا جاتا ہے جہاں محبت خدا بندی بھی ہے محبت رسول لڑے سلام بھی ہے محبت اہل بیت اتحار بھی ہے محبت صحابہ کرام بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کہا تھا آل حضرت نے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے کہ اس پر چلتے ہوئے پھر بندے کو کوئی خطرہ نہیں اگر اسی شہرہ پہ رہے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت میں اللہ کے فضل سے جا کے بنے گا اب یہ جو جس حصول پر میں نے مفتگو شروع کی اس پر خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک تو میں نے ذکر کر دی دوسری حدیث شریف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتب حدیث میں مختلف اناوین کے ساتھ موجود ہے اور یہ روایت بھی اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ نے کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو موسیل الفردوس میں حدیث شریف موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر درجن و ماخذ اس کے گواہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا گزت بیان کرتے فرمایا اس باتو کم علی سرات کہ وہ پل سرات جس سے ہر کوئی در رہا ہے تنوار سے تیز بال سے باری اور راکھوں کروڑوں کلومیٹر لمبا پل کیسے گزریں گے سرکار فرماتے ہیں اس باتو کم علی سرات تم میں سے وہ لوگ جن میں اگلی بیان کردہ خوبی پائی جائے گی ان کا پون بھسل نا ایک بار دو بار دو در کل معمولی سی جنبش بھی نہیں آئے گی ان کو صرف ثابت قدم ہی نہیں رہیں گے اصبت بہت زیادہ ثابت قدم سوپر لیٹیو ڈگری ہے کون لوگ فرمایا زمانہ کوئی ہو علاقہ کوئی ہو لیکن سینہ یہ ہو لیکن پل سرات پر وہ لوگ نہیں ڈگمگ آئیں گے کہ جن کے دلوں میں یہ دونوں محبتیں جھوٹی کی موجود ہوں گی صرف نارمل سی نہیں اشت سوپر لیٹیو ڈگری ہے شدید ترین ان کے دل میں اشت کو خبہ لے اہل بیعتی والے اصحابی کہ جس کے دل میں میری آل اور میرے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی محبت شدید ترین قسم کی زبردست محبت ہوگی فرما میں اس کو زرٹیفیکیٹ دے رہا ہوں وہ پھل سرات سے پھسلنا تو در کے نار اس کے پہو میں جنبش بھی نہیں آئے گی اور وہ پھل سرات سفار دوزر جائے گا دوسرے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام زرع عبیدین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ واضح سنت کے ساتھ آئی ما نے ذکر کیا لکل شئی اساس ہر شئی کی کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن کوئی بنیاد ہے جس پر وہ شئی قیم ہے واساس الاسلام تو پھر اسلام کی بنیاد کیا ہے اسلام کی جب ہر شئی کی بنیاد ہے تو سرکار نے فرما اسلام کی بنیاد ہے تو اسلام کی بنیاد کیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما قبو اہل بیتی وال اصحاب رب نے یہ دو محبتیں مکس کر کے اسلام کی بنیاد بنا دی ہے یہ ہے اسلام ان پر اسلام قائم ہے ان دونوں محبتوں پر اسلام قائم ہے اور اس وجہ سے حضرت مولا علی رضی عنہ نے یہ فرمایا کہ لن یج تم یا فی قلب بالمؤمن حبی بغض ابی بکر و عمر فرمایا کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر عمر کا بج یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر میری محبت ہے تو ان کی بھی محبت ہوگی اگر ان کا بغض ہے تو پھر میرا بھی بغض ہوگا وہ محبت پرائے نام ہوگی بغض ہے اصل میں اور میری محبت سچی تب ہوگی جب میرے یہ جو لیڈر ہے ان کی محبت اس کے سینے میں موجود ہوگی اس بنیاد پر یہ تسلسل قرآن و سنت کا جو ہے یہ احسان ہے پیر سید یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ جیسے بزرگوں کا کہ انہوں نے اتنی سجیوں بعد بھی ہمیں ملاوٹ والا ناشتہ نہیں کروایا ملاوٹ والا نظریہ نہیں دیا وہ نظریہ دیا ہے جو ڈیلیک سرکار کے سامنے بیٹے میں لوگ حاصل کر رہے تھے اور صدیوں کے گزر جانے کے باوجود کوئی آفت زدہ نظریہ کوئی کالا پیلہ نظریہ نہیں بلکہ بہار مدینہ کا ایک خوشبوتار نظریہ جس کی خوشبو میدان معاشر میں بھی آئے گی یہ ان بزرگوں نے ہم تک کرم کیا وہ بریلی شریف میں پہنچنے والی سوغات کہیں حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری کچھ سر نظیز پھیلا رہے ہیں کہیں محر علوم مولانا محمد نواز کہلانی پھیلا رہے ہیں اور یہ دیس یہاں حضرت پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ آپ نے وہ فیض مدنی مکی اس انداز میں پہنچایا کہ آج بھی یہ دروتی بار اس کی محق سے اللہ کے فضل سے مہتر اور منور نظر آتے ہیں اس رستان ریاض اللہ رستان ریاض اللہ رستان یعقی روال شریف اس میں اس کانفرنس کا عنوان دوسرے لفظوں میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بچاؤ کانفرنس کامیاب زندگی کانفرنس خوش گوار زندگی کانفرنس نقصان سے پاک زندگی کانفرنس بندے کا ایک گھنڈا بھی زیاد ہو جائے اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اور اگر خدا نخواستہ پوری زندگی ہی زیاد ہو جائے تو کتنا بڑا اس کو افسوس ہوگا تو زندگی بچتی کیسے ہے یہ ہے محبت احل بیت رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک جو اسلام سے بہر ہے وہ تو ایسے برباد ہے ایک بندہ تلمہ گو بھی ہے پھر نمازی بھی ہے ہاجی بھی ہے اور ایسی ایسی اس نے عبادت کر رکھی ہے کہ آپ سوچیں تو یہ تو سو فیصد جنتی ہوگا لیکن جب معمولی سا سکم پایا گیا تو کسی مفتی صاحب کے فتوے پر بھی سرکار کے فرمان پر میں کہہ رہا کعبے کے سامنے مسلح بچھا کے ساری زندگی گزاری ایک شخص نے نتیجہ یہ نکلا مرات سیدھا جہنم میں جا گیا مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ اتنا اس کا تقوی اتنا اس کی بارشائی کا انداز لو ان رجلا صافنا بین الرقن والمقام ایک بندہ اس نے اب مسجد میں بھی کوئی دیرہ لگا لے دنیا کہتے یہ تو بیچارہ مسجد سے بہر لکھ لئی نہیں ساری زندگی مسجد میں گزار دی یہ تو کتنا بڑا اللہ والا ہے اور یہ بندہ جس کی بات سرکار کر رہے ہیں فرمایا اگر کوئی بندہ رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں مسللہ بچھا لے عجم سے چلے عرب میں پہنچے عرب سے بڑے عرب میں پہنچے حرم سے فہم مسجد دوسری طرح مقام ابراہیم ہے درمیان میں اس کا مسللہ ہے روزانہ کروڑوں جنوے قابل پہ برستے ہیں اور یہ ان میں ناتا رہتا ہے اتنا لمبا اس کو موقع ملا کوئی دو چار دن کا ویزا نہیں پوری زندگی اس نے وہی گزار دی بین رکن وال مقام اور پھر مسللہ اب ظاہر تو کتنا بڑا ایک مرتبہ ہے روز نماز اور پھر حرم اور یہ سب کچھ لیکن سرکار فرماتے ہیں سم ملقی اللہ پھر موت کا وقت آیا وہ فوت ہوا مرا تو کیا ہوا داخل النار جہنر میں جا گیا ہائے افسوس نہ شرابی تھا نہ زن تھا نہ پت پرست تھا نہ مشرط تھا نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا کعبے کی آغوش میں بیٹھا تھا اور زندگی ساری برباد ہو گئے کیا سکم تھا کیا کمی رہ گئی کس وجہ سے نماز بھی کامنا آئی روزہ بھی کامنا آیا اور کعبے کا کعبے کا قرب بھی کامنا آیا خرطی کیا تھی لفظ سنو میرے آقا صلی اللہ وسلم کے فرمایت ٹھیک ہے وہ حرم میں بھی تھا رکن مقام کے درمیان مسلح بھی تھا نماز بھی تھی روزہ بھی تھا لیکن وَهُوَا مُرْفِدِ بُلْ لِأَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدِ سَلْسَ اللَّهِ یہ تھا یہ تھا جب مُسْتَ کہ وہ آلِ نبی علیہ السلام کا بُوس دل میں رکھتا تھا نیازہ زندگی برباد ہو گئی یہ کانفرنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے پوری زندگی کامیاب ہو کہ بڑی ہوئی نمازوں کا فائدہ ہو کیے ہوئے حاج کا فائدہ ہو رکھے ہوئے رضو کا فائدہ ہو عقیدہ اتنا اہم ہے اب کتنا مشکل ہے شیطان سے آگے بڑھ کے اس کو مسترد کر کے تھنڈی لاتوں میں نمازیں پڑھنا اور گرم ماحول میں روزے رکھنا اور سکاتے دینا لیکن یہ سب کچھ کیا ہوا بھی اگر پھر بھی برباد ہو جائے اور بندہ جہنم میں چلا جائے تو سوچنا چاہیے آج نے ان کی پنا آج مدد مان سے کل نمانے میں قیامت کو اگر مان گیا یہ ہے عقیدے کی بنیاد یہ ہے سنی ہونا یہ ہے وقت کی حفاظت یہ ہے کامیاب زندگی کا راز محض نماز راز نہیں محض روزہ کامیابی نبی ہے تو روزہ اسے نہیں بچا سکے گا اسے کامیابی نہیں بچائے گا اس بنیاد پر آل رسول صلی اللہ کی محبت بندے کی قسمت سوارتی ہے زندگی کامیاب کر دیتی ہے زندگی کے ایک ایک میٹ کی ویلیو بنتی ہے نماز روزے کا وزن بنتا ہے کہ اس کی نماز ہمارے اقابل یہ زور دیتے رہے کہ یہ بنیادی چیز جو عقیدہ ہے اس کو پیش نظر رکھو نماز بڑی ضروری ہے پیر ارزا اسلام اسلام کے ارکان یہ بہت ضروری ہے روزہ لیکن کر کے کماؤ کے سنبھالنا یہ پہلے ضروری ہے کہ کہیں کیا ہوا ساتھ برباد نہ سنت و جماعت کہا جاتا اور یہاں ضمن یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے اس حدیث شریف سے منتدر حاکم میں آج کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ پاکستان کے علماء یہ ہمارے پیر صاحب یہ ہمارے مفتی صاحب انہیں بتانے کیا ہے کہ ادھر وہ لوگ کعوے کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ پنجاب میں بیٹھے ہیں اور یہ باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں یعنی آج جو قبضہ غروب ہے وہاں پر اور لوگ کہتے ہیں وہاں اللہ کو پسند ہے تو یہ جسے رب نے اتنی اتنی لمبی لمبی وہاں پہ رہنے کی صرف کنٹرول نہیں نماز کی بھی اللہ نے توفیق بخشی لیکن جہنمی پھر بھی بن گیا تو متلقا قرب قابع نجات کی دلیل نہیں ہے اس کے اندر پھر جو راز ہے اس راز کو مسئلہ اہل سنت کا آ جاتا ہے نماز روزہ حج زکاة قابعہ کا قرب قابعہ کے سامنے قابعہ کے انوار تجلیات پوری زندگی غیب وہاں سے وہی نہیں وہاں ہی رہا ہے اور وہاں ہی سارے اس کے لئے انتظامات ہوتے رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر مبغد ہے اہل بیت رسول صلی اللہ سلم کا تو اپنی جنت کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچے کیونکہ جنت تک ملے گی جب دل میں حُبے آل رسول صلی اللہ سلم موجود ہوگی یہ اعلان ہے زبان نبوبت کا جو سنت کے ساتھ مستدرک لِلحا کی میزی کر ہے اب اسی میں آگے چند صفحے دیکھو گے تو ایک دوسرا اعلان بھی ہے اور یہ ہماری زبانی ہے اور ہمارے قانی ہیں کہ جو دونوں حدیثوں کو ایک ہی زوق سے بیان بھی کرتے اور سنتے بھی ایک ہی زوق سے اللہ اکبر تقفی اللہ اکبر ایسان را صلی اللہ را ایسان را صلی اللہ خاکی را صلی اللہ خیدری شامعہ نبیر اللہ مہتر اسلام اسی کے اندر مستدرک للحاکم کی یہی جو جلد ہے جلد رابع اس میں جو پہلا حوالہ گزرا اسی میں آٹھ سو تینتیس صفحے پر حدیث نمبر چھ ہزار ساتھ سو پندرہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ اللہ و سلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی کہ رب نے ازل سے جب اپنی محبوبیت کے لیے اپنی پسند کا فیضلہ کیا کہ میرا محبوب کون ہونا چاہیے تو سرکار فرماتے رب نے مجھے اپنے لئے چناؤ اختارنی رب نے میرا چناؤ کیا مجھے اپنا حبیب بنایا اور ساتھ ہی رب نے دوسرا فیضلہ بھی کر دیا و کہا میں محبوب کے یار بھی خود ہی چننے ہیں ان کی یہ جہت ہی منفرد ہونی چاہیے لوگ یار خود چنتے ہیں جو رب کی حبیب ہیں رب نے اپنے حبیب کے یار بھی خود چنے ہیں میرے آقا صلی اللہ اللہ سلم ارشاد فرماتے ہیں جب رب نے چناؤ کیا کس کا اصحاب کا وہ آل تو خون رسول علیہ السلام وہ بھی چناؤ اور یہ اصحاب یہ بھی معمولی بات نہیں رب نے چناؤ میرے لئے میرے اصحاب کو اور اگر یہ صحاب ان کا چناؤ ہمارے آقا صلی اللہ سلم خود فرماتے تو پھر بھی کوئی امتی تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے تو چناؤ ہے لیکن میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں امتی کی مجال نہیں تھی ورنہ امتی نہ رہتا کہ سرکار کسی کو کہیں کہ یہ میرا ہے سرکار کہیں یہ میرا مفادار ہے امتی یہ آپ کا نہیں وہ تو امتی خود وہ جو ریجیکٹ ہو جائے گا کہ تم کیسے ہو کہ تمہارے آقا ان کو اب نہ کہتے ہیں اور تم ان سے ذرازگی کا اظہار کرتے ہو اور یہاں تو یہ ہے کہ چناؤ ہی رب ذل جلال نے کیا ہے اور یہ چناؤ اس کی بنیاد پر اب دیکھو صحابہ کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے تو کتنا بڑا جن کر رہا میرا چناؤ تیرا چناؤ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی جگہ کسی کو امام چنے خطیب چنے یا کانسلر چنے یا ناظر چنے یا ایم پی ایم 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 نے چنے وہ اگلے دن ہی ناکام ہو جائے آپ جس طرح حکومت کا دیکھ رہے ہیں کتنے وزیر چنے پھر سب چھوڑے تو ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں فیوچر کا پتہ ہی نہیں کہ جب بوجھ پڑے گا تو یہ اٹھا سکے گا یا فسر جائے گا یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کل وفا کرے گا یہ بے وفا عزل سے وہ دیکھ رہا تھا کہ میں جب آخری نبی بھیجوں گا تو معاشرے میں ایک شخص کا نام صدی کے اکبر ہوگا ایک کا فاروق آزم ہوگا ایک عثمان غلی ہوگا ایک مولا علی ہوگا ایک زید بن صافت ہوگا ایک عمی بن کام ہوگا ایک عمر بن آس ہوگا ایک معامی بن عدی صفیان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عزل سے جانتا تھا یہ لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اسے پتہ تھا پیدا ہوں گے بڑے ہوں گے کلمہ پڑھیں گے ساتھ دیں گے مکی زندگی مدری زندگی بات کی فتوحہ وہ عزل سے سب کچھ دیکھ کے فائنل کر دیا اس نے کہ یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں اب ان پر جو کوئی تنقید کرے تو دوسرے لفظوں میں کیا ہے وہ رب کو بے علمی کا دانہ دے رہا ہے کہ رب تجھے بتے کوئی نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے انہوں نے چوتھے دن کیا کرنا ہے اور تو ان کو چلتا رہا کتنی بڑی جسارت ہے کسی ایک صحابی رسول صلی اللہ سلم کے خلاف کوئی ایک دفظ میلہ بھی بولنے پر اہل بیت تو اہل بیت ہیں ان کا بخص ان کے خلاف کو دفت وہ تو جہنم کا اندن ہے ہی بولنے والے کے لئے لوگ سمجھتے شاہ صحابہ کی خیر کوئی نہیں جو کہلے تو یہ تو بات رب تک پہنچ رہی ہے رب چنے اور آج پندرمی صدی میں کوئی ریجیکٹ کرے تو ریجیکٹ کرنے والے کی اپنی کی حیثیت ہے رب نے چنا بیان سرکار نے فرما امان امت نے رکھا اور سرکار فرماتے ہیں پھر یہ چنے ہوئے لوگ جو ہیں ان میں سے رب نے کئی وہ ہیں جنہ رب نے بار بار چنا حالانکہ رب ایک بار چن لے تو کوئی کبھی نہیں انہیں بار بار چنا کیسے فرمایا فجعل لی منہ وزرہ وانصار واسحار فرما ان چنے ہوئے لوگوں میں سے پھر رب نے میرے وزیر چنے چنے ہوئے لوگوں میں سے پھر رب نے میرے وزیر چنے وزیرا یا فی الحرق ووزیرا یا فی السما آسمانوں میں جبریل اور میکائل میرے وزیر ہیں زمین میں ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں فرما ان میں رب نے میرے وزارا چنے پھر خلافہ اور انہی میں سے رب زل جلال نے میرے اثار چنے اثار جن کی بیٹیاں میرے گھر میں رہیں میرے سوسر فرما رب نے چن کے پھر ان کو چن اور میرے اثار بنا دیئے جن کے گھر میری شہزادیاں ہیں رہیے چناؤ پھر رب زل جلال نے کیا اب فرما امت جو میرا غلام ہے وہ کتنی نگاہیں جھکا کے رکھے گا کتنا عدد کرے گا ادھر ایک سواری کی بات تھی اور ادھر بات کہاں تک کی ہے فرما رب نے چن کر انہیں میرا انسار مددگار میرے سسر میرے دامار بنا دیئے تو کتنا عدد لازم ہے امت پر اور اگر کوئی بے عددی کرے گا تو اس کا کتنا خسارہ ہوگا آج وقت ہے کہ بندہ اپنی تلاشی دیکھ کر اپنے ذہن کے عقیدے کے کسی خانے کے اندر کوئی چھپی ہوئی میری سوچ آل نبی علیہ السلام کے خلاف یا اصحاب نبی علیہ السلام کے خلاف ہو اس کو فوراً اپنے دن سے نکالے کیونکہ اس سے پوری زندگی اور اس کی نیکیوں برباد ہو جائے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو فمن سببہ ہون فضیلت بیان کر گئے مانمے والے تو کامیاب ہو گیا لیکن جس نے ان میں سے کسی کو مندہ بودا عربی زبان میں سب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی فکڑ دولے تو پھر سب بلتا ہے ان میں سے کسی کی توہین کی ہلکے نفذ کسی کے بارے میں جوز کیے تو کیا اس کا نقصان ہوگا سرکار فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ وہ رب کی طرف سے لعنت کا مستحق بن جائے رحم کرنے والا رب اس جرم پر کے بندے نے رب کے چناؤں پر کیوں تلقیب کی اللہ فرماتا ہے سرکار فرماتے ہیں سب کی لعنت اللہ کی فرشتوں کی لوگوں کی اس پر لعنت حالانکہ کلمہ گو تھا نمازی تھا ہاچی تھا بلاہر سرکوچ تھا مگر حب صحابہ کے پیپر میں فیل تھا تو مستحق لعنت کا بنا اور لا یقبال منہ یوم القیام سرف ولا عد ایسا بندہ قیامت کے دن جب اٹھے گا خوش فہمی میں کہ میں نے تو اتنے سال نمازیں پڑھیں اتنے حج کی اتنے روزے میں لگ کی سماجی کام کی تو ماہ شرح میں اپنا بورڈ دیکھ رہا ہے کہ کس جگر میری دیکھی نام نام ہو گئی کیونکہ زندگی میں تو نے اصحاد ان سے فلاں کے خلاف زبان کھوڑنی تھی ساری زندگی پر بار سف لیکیوں پہ پانی پھر گیا لہذا آج نے ان کی بنا آج مدد ماغن سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا یہ ہے کامیاب زندگی کا راز مسئلہ کے اہل سنت اب نماز روزہ حج زکاة ضروری بڑا ہے رکل ہیں لیکن ان پر نیکی تب ملنی ہے جب بندے کے دل میں آل کا پیار بھی ہوگا اصحاب کا پیار بھی ہوگا اور یہ پیار اگر دل میں ہو بجک وقت تو اس سینے کو سونی سینہ کہا جاتا ہے کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا کہ تم نے مجھے ماننا ہے تو پھر میری ہر نسبت کو ماننا ہے ہر نسبت کا عدد کرنا ہے احترام کرنا ہے یہ ہے سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی یہ جس کو سراتِ مستقیم کہا جاتا ہے اور جس پر چل کے کہیں اب حنیفہ امام آزم بن گئے جس پر چل کے شہر عبدالقادر جیلانی خوصے آزم بنے یہی ہے داتا گنج بکس والا راستہ یہی ہے خاچہ غریب نواز والا راستہ یہی ہے باپا فرید والا راستہ یہی ہے مجد دنفیسانی والا راستہ یہی ہے امام محمد رضا پرائیلی والا راستہ یہی ہے پیر محرم شاہد دنرنی کا راستہ یہی ہے پیر سیان کا راستہ یہی ہے شعر رکبانی کا راستہ یہی ہے حافظ الحدیث کا راستہ اور یہی ہے پیر سید محمد یعکوب شاہ صاحب کا راستہ لبیت 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 يارسول اللہ اب اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر پہرا دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ آدھی سطر کا صحیح بخاری شریف اس کے اندر ہزاروں کتابوں پر وہ ایک جملہ وزنی ہے وہ بے اہلِ بیعت کے موضوع پر صلی اللہ علیہ وسلم وہی نظریہ جس پر ہم نے ساری تقریب کی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پیار سے دیکھیں تو پھر آلِ نبی سے پیار کرو یہ حضرت صدیق اکبر کی تقریب ہے اُلْتُقُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیعتِ ہی اگر سرکار کی خوشنوطی لینی ہے تو سرکار کی آل کو راضی کرو اگر چاہتے ہو کہ تجھے قیامت کے دن حضرت محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہہ کے ذکر کرے تو پھر سرکار کی آل سے پیار کرو اُلْتُقُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیعتِ ہی اور اس پر پھر اس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی المختصر من کتاب الموافقہ بین اہلِ بیعت و السحاوہ اس کے اندر اس حدیث کو ذمخشنی نے بھی ذکر کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کس قدر حبے اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلاتے رہے سید عائشہ صدیقہ کتنی بڑی خطیبہ تھی محبتِ اہلِ بیعت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے انہوں نے یہ حدیث ذکر کی جس کو مستدرک میں بھی دیگر کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا کہ ایک دن سید عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ اکائرات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی رئی تو ابا بکرن یکسن نظرہ الہ وچھ علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اس تفسرے کا ذکر کیا پھر سوال کا کہتی ہے میں نے زندگی میں یہ بات بار بار دیکھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا قسرت سے احتمام کرتے تھے یکسن نظر کا مطلب ہے ایک تو ملاقات مسلسل ہوتی تھی تسرے سے اور دوسرا جب ملاقات ہوتی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں مولا علی کے چہرے پہ ہی جمی رہتی تھی اس چیز کو نوٹ کیا سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک دن پوچھ لیا فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبَدِ اور اسی چہرے پہ آپ کی نظر جمی رہتی ہے اب امت تک پیغام آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطبے سے پہنچ رہا ہے لوگوں نے جو بغز اور حسد اور عدابت کے کسے گھڑے وہ ان کے وہم کے گھڑے ہوئے سارے افثانے ہیں یہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شانِ علی بیان کر رہی ہیں اور روایتِ صدیقے ایک پر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا اظہار کر رہی ہیں کہ میں نے جب اپنے اببادی سے یہ پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے تو انہوں نے کہا یا بُنیہ تصغیر کا سیغہ پیار کے لئے بولا میری بچڑی حضرت صدیقے ایک پر نے عداشہ صدیقہ کو کہا میری بچڑی یعنی پیار سے شفقت سے اے آئشہ فجا یہ ہے میں اس کام میں بھی سنتِ نگی پر عمل کرتا ہوں سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الہ وچھ علی عبادتن میں نے اپنے رسول علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ علی کے چہے کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ میں نے سرکار سے سنا ہے تو جو سنتے ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ ہے سنی ہونا یہ ہے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آلِ رسول کی اس حیثیت کو سرکار کے بسال کے بعد بھی کس قدر اُجھا کر کر رہے ہیں حضرتِ صدیق اکبر اور پھر ان سے آگیا تایشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں اور چلتے چلتے سنسے بعد ہم تک پہنچیں کہ یہ ہوتا ہے سنی ہونا کہ یہ محبتِ رب نے ملائی ہیں لَئِ يَتَفَرَّقَا کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اسلام اپنی پوری عمر گزار کے یہ مسلمان حوضِ قوسر کے پاس جا کر سرکار کے ہاتھوں سے پیالے پیئیں گے اب یہ حدیث نہ خارجی بیان کر سکتا ہے نہ رافتی بیان کر سکتا ہے اس کا حق پورا کرتے ہوئے خارجی تو ویسے نامِ علی سے جل جائے گا اور رافتی بھی جلے بغیر نہیں رہ سکے گا رافضی حضرتِ صدیقِ اکبر اور حضرتِ آئشہ صدیقا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حوالے سے یہ حدیث کیسے روایت کرے گا جس نے ثابتی پورس کرنا ہے جس نے ثابتی حضرت کرنا ہے جس کی بھکانی تک چلی ہے کہ جو وہ اداوت ان کی اپس میں پیان کرے لیکن یہ سعادت سننی کو ہے جس کا سینہ بھی تھنڈا ہے جس کا دمال بھی یہ سن کے تھنڈا ہے جس کے چہرے پہ بھی چمک ہے کوٹوں پہ مسکراہت ہے کہ ہم نے جو عقیدہ آج کی سوال کے رکھا ہے یہ کسی اور سانچے میں نہیں ڈالا گیا یہ نبوی تعلیم کے سانچے میں ڈالا گیا ہے اس بنیاد پر یہاں لفظ عبادہ اس کی وضاحت کی ضروری ہے عبادت صرف اللہ کی ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہے کی زیارت عبادت ہے لیکن کس کی اللہ کی کعبے کو دیکھنا کعبہ اللہ نہیں ہے لیکن اس کو دیکھنا عبادت ہے کس کی اللہ کی والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کس کی اللہ کی لیکن آخر اس کا بھی تو مقام ہے کہ جس کا چہرہ دیکھیں تو عبادت رب کی ہو جائے اس فرق کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے چونکہ اسی نام پر اسی وجہ سے ایک دوسری آزمائش بھی ہے اور اس کا بھی اختصاف سے ذکر کر دوں کتنے لوگ آج اس آزمائش کا شکار ہو چکے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا تو فرمایا اِن نَفِيقَ مَسَلَمْ مِنْ عِيسَا اے علی تمہارے اندر مجھے ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانے مذر آ رہے گی مَسَلَمْ مِنْ عِيسَا یہ ذہن میں رکھو کہ کوئی غیر نبی کتنا ہی بڑی شان والا ہو وہ کسی ایک نبی سے بھی افضل یا اس کے برابر میں ہو سکتا ہے اگر کوئی مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے مَسَلَمْ مِنْ عِيسَا تمہارے اندر ایک مثال ایک بستف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانا ہے گھوم شاہ فرما ان کے بارے میں تین قسم کے لوگ بن گئے اور جو دو قسمیں تھیں وہ برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے توجہ کرنا اس پر ایک تو ان کی محبت کے نعرے میں احلاک ہو گئے اور دوسرے عدابت کی وجہ سے احلاک ہو گئے پتہ چلا کہ کوئی محبت بھی ایسی ہو سکتی ہے یعنی محبت کا کارڈ محبت کا استعمال ہو رہا ہے عبی علی عبی عیسیٰ علیہ السلام لیکن سباب جہنم کا ہے کیونکہ شریعت نے حدے رکھی ہیں اور کوئی شیعہ کہ جہاں حدے کراس ہو جائیں شریعت نراز ہو جاتی ہے حد ہے ہر شئے کی تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما احبت النصارہ و اب حدت اليہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے پیار کیا اور یہود نے بغض رکھا پیار کرنے والے پیار میں غیر شریع معاملے تک پہنچ گئے کہتے پیاری تھے کہتے تھے ہم اپنے عیسیٰ کے دیوانے ہیں کون ہمیں روک سکتا ہے ہم جتنا اسے پیار کریں سرکار فرماتے ہیں احبت النصارہ نصارہ نے پیار کیا اتنا کیا اتنا کیا جو رب نے انہیں نہیں بنایا تھا وہ بھی مانا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا اور جب انہیں روکا جاتا تھا کہ شریعت کر رہے ہو یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں وہ کہتے تھے یہ کہنے والا تنگ نظر ہے اس کو پتے نہیں ہبے عیسیٰ کیا ہوتی ہے ہماری مرسی ہے ہم تیتنا مارے تم کیوں ہمیں حدہ بیان کرتے ہو تو جب حدہ کراس کی تو نام تو ہو بھی تھا مگر مارے گئے اور دوسری طرف یہود نے بغز کیا حتی بہت امہ وہ پلی بغز میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے جو رب نے شانے دی تھی ان کا بھی لکار کر دیا اور پاک سیدہ مریم سلام اللہ علیہہ پر بھی انہوں نے مازاللہ بدی کا الزام لگا دیا تو سرکار فرماتے ہیں اے علی تیرے لحاظ سے بھی دو دھڑے مارے جائیں گے دیکھو سرکار کے غیب کی خبر تیرے لحاظ سے دو قسم دو پارٹیاں دو جماعتیں علی تیرے مسئلے پر دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے یہ سرکار نے خبر دی تو حضرت مولا علی حضی اللہ تعالیٰ نے پھر خود اس کی وضاعت کی کیسے فرما ایک تو وہ دھڑا جو میری محبت کا نعرہ لگائے گا اور مجھے وہ مانے گا جو رب نے مجھے بنایا نہیں تو وہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور دوسرے جو رب نے مجھے بنایا ہے وہ شہنم بھی نہیں مانے گے تو وہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے آج مسالک کی جنگ میں اس حضیث کو سامنے رکھیں ایک بچہ بھی فیصلہ کر سکتا سرکار نے جو فرمایا تھا کتنی بڑی غیب کی خبر تھی تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریف کر چکی تھی اچھار لینوں کے خواب میں انقلاب تحریف کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوا چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریف کر چکی تھی ایک دھڑا کہتا ہے جب ہم انہیں سمجھائیں کہ یہاں سے آگے جا رہے ہو ہلاک ہو جاؤ گے وہ کہتے ہیں یہ بندہ حبِ علی کا منکر ہے ہمیں روک رہا ہم نے علی علی کرنا ہے ہم جیسے بھی کرے کون ہمیں روک سکتا ہے تو جس طرح حضرت عیسیٰ کی محبت میں شریعت کو جب پسٹ پسٹ پھینکا گیا تو محبت کا نتیجہ جہنم نکلا ایسے ہی مولا علی رضی اللہ وہ تلانوں کی محبت میں جنہوں نے شریعت کو رونگ ڈالا معذر اللہ اس نعرے میں کہ علی 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 اور آگے یہ نہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے کہاں تک ماننا ہے کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا نہیں پر آکر کیوں نہیں ہے ہی نہیں علی اللہ یہ نعرے لگنا شروع ہوئی علی اللہ میں نے خود لاہور کے پڑوس میں ایک گاؤں میں بڑے چوت میں لگا بورٹ دیکھا یہ نعرہ اس کا لکھا تھا علی اللہ اب یہ تو حضرت علی رضی اللہ انہوں نے اپنی زائی حیات میں فرما جو سرکار نے خبر دیت میں نے دیکھ لی ہے کیسے شکایت آئی کہ فلان لوگ آپ کے بڑے دیوانے ہیں اور وہ کہتے ہیں علی تو بندہ ہے علی تو اللہ ہے معذر اللہ آپ نے فرما ان کو بلا اب محبت کا نعرہ تو تھا لیکن فرما یہ یہ مجھے اللہ کہتے ہیں جلاؤ آگ اور ان کو اس میں ڈالو میں جس توحید کا قائل ہوں میرا سینہ تب ٹھنڈا ہوگا جب ان کو آگ جلائے انہوں نے مجھے کیوں اللہ کہا جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا آگ جلی تھی اور ان کو اٹھا کے جب پھینکنے لگے یہ بات روافز کی کتاب میں بھی ہے ہماری کتابوں میں بھی ہے تو ان لوگوں نے کہا پہلے کچھ شک تھا تمہارے اللہ ہونے میں لیکن اب کو یقین ہو گیا کہ تم اللہ ہی بلا کیوں وَمَا يُعَذِّبُ بِالنَّا بِاللَّا رَبُّ الْنَّا آگ کا عذاب آگ کا ربی دیتا ہے تو تم ہمیں آگ کا عذاب دینے لگے ہو اس واسطے تم رب ہو تم اللہ ہو معاصلہ تو یہ اب دعویٰ تو محبت کی تھا لیکن نتیجہ چہنم نتیجہ آگ کیوں کہ شریعت نے حدیں بلائی ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی بڑی شانے ہیں بڑی شانے ہیں مگر نبی نہیں ہے چہے جائے کہ کوئی اللہ کہہ دے نبی نہیں ہے اور یہاں جو کہہ کے اب یہ لوگ جو ہیں تنگ نظر ہیں ہمیں محبت سے روکتے ہیں تو ہم اس تنگ نظری کے تانے کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے کہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ امت بچاؤ نظریہ ہے یہ تنگ نظری نہیں ہے کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو نبی کے براپر بھی نہیں اللہ کیسے بن جائیں اور دوسری طرف ان کی تو بڑی کتابوں میں لکھا ہے بار بار کہ فرشتہ واحی لانے میں معذلہ غلطی کر گیا اصل نبوت تھی مولا علی کی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھول کے چلا گیا اب اس کو کہتے ہیں ہمارا اس کے علی ہے ہمارا پیار ہے اور پھر کچھ ان پڑ اور فریب خردہ سننی بھی کہ علی علی کرنا ہے اس میں جرم کیا ہے اس میں حرج کیا ہے تو حضرت مولا علی خود بتا کے گئے کہ حرج بڑا ہے کہ اگر شریعت سے پوچھے بغیر علی علی کرو گے تو میں جنرل میں چلے جاؤ گے وہ علی علی کرو جو علی علی سرکار نے امت سے کروائی ہے علی علی ضرور کرو لیکن جو دین نے اس کا طریقہ بتایا جو حد بتائی جو سرحد بتائی ہے اور دوسری طرف دوسری طرف ایک فتنہ وہ ہے جو ان کا جو منصبے خلافت راشدہ ہے خلیفہ چہارم والا بعض وہاں بھی آکے بھی پھر گئے اور پاکستان میں جب وہ فتنہ سٹھانگ ہوا تھا تو جن مسجدوں میں خلیفہ چہارم کا نام لکھا تھا مولا علی رضی اللہ وہاں کاٹ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا یہ جو فتنہ سپاہ صحابہ کے نام سے آیا تھا اب بغض والے جو شان رب نے دی ہے وہ بھی نہیں مانتے اور پیار کے دعوے دار جو رب نے نہیں دی وہ بھی مانتے اور درمیان میں ہیں پیر یکوشاہ کے مری آلہ حضرت کے مطوالے گنجے بخش کی فکر پہ کائن صحابہ اور اہل بیت کے مطوالے وحی کا مضمین سینے میں رکھنے والے سنی کہ جو اس لائن پہ ہے کہ سرکار نے جس کو سرات مستقیم فرمایا ہے جو شانے دی ہیں وہ ساری مانتے ہیں اور صرف مانتے نہیں ان کو بیان کر کے لذت لیتے ہیں ان کو بیان کر کے جنت کی خشبور سوکتے ہیں اور جہاں سے شریعت نے روکا ہے وہاں رک جاتے ہیں کہ حاکم شریعت ہے فیصلہ شریعت کا ہے ہم نے اپنے دل اپنی مرضی کو رسول نے مانا ہم نے مدینہ کے تاجدار کو رسول مانا ہے ان کے کہنے کے مطابق فیصلہ ہے حدیث کو سامنے رکھ بچہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون کون آج کلمہ پڑھ کے بھی جنرم کے راستے پر ہے اور کون وہ ہیں جنہیں حبیز الجلال نے وہ ایمان کا سانچہ دیا کہ قرآن نے کہ وہ انداز آج پردرمی صدی میں بھی جب میں دیکھتا ہوں بھی سننی ہے جلوہ فرشید سننی کہتشا بھی سننی ہے کترہ شبلن بھی سننی باغ بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہ ملت بھی سننی نگاہ بھی سننی ہے آہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں ایک سبق کے طور پر یہ حوالہ جات میں ذکر رہا تھا ابھی اس کا یہ ادھائی حصہ میں نے ذکر کیا لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے اور یہ سبق آپ یاد کر کے آگے پہنچائیں گے تو یہ تو بیسے بہت بڑا جلسہ ہے لیکن اگر آپ دس دس کو بھی سنائیں گے بیس بیس کو تو ایک تو پوری دنیا میں جو ایک مبلغ کا سواب ہے معاشر کے دل وہ مل جائے گا اور آگے اگر کسی کی سوچ ٹیڑی سیدھی ہو جائے گی تو ایک بندہ بھی اگر سمجھانے اسے راہ راست پہ آ جائے تو پوری دنیا کے سرکے سے بڑا سواب ملتا ہے اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے القامل کے اندر وہ تقریب وہ موجود ہے ایک حدیث انہوں نے سنائی کربلا میں اور اس کی سنت اس کا مضمون اور اس کے نتائج وہ صرف حقانیت اہل سنت کا پلاسہ ایک تو یہ بات بھی ذرف میں رہے کہ بار بار جب میں لفظ اہل سنت بولتا ہوں تو کچھ لوگ یہ یہ تو فرقہ ورانہ نہ تم اسلام بولا کب اسلام کا جو لفظ ہے اسلام کے لفظ کے ہوتے ہوئے پھر آگے تفریق اہل سنت اور امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامل کی تیسری جنگ میں آپ کی وہ الفاظ ہیں آپ نے فرما آوال آنکھوں کی رحمت اللہ مقدس دیس شہر ہے اس میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آفر تعواج ان الحمدللہ رب العالم